جی ناظرین اور یوں میں پہنچ چکا ہوں بلوگا بھائی کیا دبردست تھا دریاہ کا کنارہ اور میرے بیک سیٹ پہ سنو ہی سنو پہاڑوں پہ سنو سنو اور یہ دریاہ کے ساتھ اچھے ربی چائے آنے والی ہے اور اس کا کیا ہی مزہ ہونے والا ہے بھائی بڑا دبردست مولے ابھی ہم بلوگا پہنچیں ہیں تقریباً ایک ڈیٹ گھنٹے کا راستہ ہے نیچے کلام سٹی سے بزار تھے یہاں تک گی پانے کا اور جی والے چار دار تھاڑے چار دار پانچ دار اراؤن بہت مہنگتے ہیں لیکن یہ پینتی سو تک ہو گی ہے اور بہت ہی پیارا بھی میں دیکھ سنو ہی سنو اور بہت ہی مدار ہے اور اس کے بارے میں آپ کو اور بھی مزید میں انفرمیشن دوں گا اور آپ دیکھتے جائیں گی جی ناظرین میرے بہت ہی پیارے ہمارے شاجی مرشد اماد گرامی جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں ہم ان سے آپ کا کرواتے ہیں جی اسلام علیکم ٹھانڈ کا کیا سین تھا راستے کی کیا سورتحال تھی یہ ہمارے مرشد ہیں یہ شاجی ہیں یہ کراچی سے آئے تھے انہوں نے پلان پرگرام بنایا اور یہاں بلوگ آر پہنچ رہے ہیں تو یہ فیملی کے ساتھ آئے تھے تو اماد بھائی ٹھنڈ کا کیا سین تھا راستے کی کیا صورتحال تھی یہاں مشکل ہے تھوڑی سی لیکن تھائی ہے ایسی جگہوں پہ راستے ایسے ملتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح اور جو ہے یہ کہ برف دوردست پڑی ہو یہ در صحیح آنے کا ٹائم ہے سوئر اور دیکھ لیں ٹھنڈ کے موسم میں اماد بھائی چائے بھی پھی رہے ہیں اور ٹھنڈ کے موسم میں چائے تو ویسے بھی مزا کرتی ہے تو اماد بھائی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا کرنا ہے نکلیں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور انجوائے کریں اور کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈ بہت ادائے ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے آپ بلکل آنا چاہیے فیہ فیہ ساری چیزیں ہیں صحیح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آنے کے لیے اور نیکسٹ کیا پلان ہے کہاں پہ جانے کا ہے دیکھیں ہم یہاں سے جائیں گے پھر مالا مربا کی طرف ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایکچلی اماد بھائی چار دن کا پلان کر کے آئے ہوئے ہیں تو رات کو ہم مہنگورہ سوال ہم آفیس سے اپنے بھاگیں اور واپس دن اپنے آفیس میں سوال بیٹھے ہیں ایکچلی یہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا آفیس کی مسئلے کی وجہ سے ان کا شارٹ ٹرپ بنا ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ بہت انجوائیمٹ ہو رہی اور بہت ہی پیارے ہمارے شاہ جی ہیں اور بہت ہی مزا آ رہا ہے تو ان سے ہم انفرمیشن لے کے آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور جو بھی وجہ دوئے ان سے ہم پوچھتے رہیں گے حاطب بھائی کے چینل کو دیکھیں اور لائک کریں بہت بہت شکریہ ان کی بھی اور حوصلہ افضائی ہو اور یہ اور آپ لوگوں جنہی جگہیں دیکھیں تینکیو سو مچ اماد بھائی تو انشاءاللہ ہم آگے آپ کے ساتھ ملکات کرتے ہیں ایک نوئی پلیس کے ساتھ مری جگہ کے ساتھ اور اماد بھائی کے ساتھ تینکیو شاہ جی بہت بہت شدریہ آپ اساتھ انشاءاللہ کے ملکات ہوتی رہ گی جی ناظرین یہ جیسا کہ ہمارے شاہ جی آئے ہوئے تھے کراچی سے انہوں نے پوری فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو ان کے انکل بھی ہیں ان سے بھی میں کرواؤں گا تو وہ بھی ان سے بھی بات کریں گے انکل کو ان سے بھی تھوڑا پوچھیں گے کہ ان کو کیسا لگا ہے اسلام علیکم شاہ جی کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت اچھے ہمیں تو سنائے کیسا رہا یہاں کا سفر بہت اچھا سفر رہا تو سنائے موسم کی کیا صورتی حال ہے موسم کی صورتی حال ہے ہمارے خاصے منفی چل جا یہاں بھی تو کیسے انجوائے کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہے ہیں انجوائے کرنے آیا تو انجوائے کر رہا ہوں میں جی دیکھ لیں ناظرین ہمارے یہ بڑے شاہ جی ہیں یہ یہاں بھی آئے ہیں اور فیملی کے ساتھ آئے میں دیکھ لیں جو ٹیوریزم کا شوق ہوتا ہے وہ نہ عمر دیکھتے ہیں نہ کوئی ایج دیکھتے ہیں تو سنائے یہاں کا کیسا رہا سفر آنے تا کیا آگا سفر آنے کا ہمارا بہت بہتر رہا چھے ٹھے تو یہاں کے کھانے ہوتل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں کھانے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا حکومت کو بھی توجہ دینا چاہیے جی صحیح تاکہ ٹیوریزم کا نظام جو ہے آگا صحیح دوس ہو سکے جی صحیح بات ہے دیکھ لیں ستر سال کی عمر میں بائی پاس آپریشن کرا کے بلوگا میں بیٹھے اور بہتر اور یہ تقریباً سات آٹھ ہزار ہائٹ کی بلندی پہ ہم بسٹم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کلام کو بہت بردست دے رہی ہے تو مزید کچھ کہنا چاہیے لوگوں کو انفرمیشن دینا چاہیے لوگوں آنا چاہیے جی صحیح سہروں تفریر کرنا چاہیے مزے دینے چاہیے اپنے بچوں کو بھی گھمانا چاہیے صحیح تو یہاں پہ کرونا کی کوئی سورتیال آپ کو نظر آئی ہے کوئی نہیں نہیں بلکل کچھ بھی نہیں ہے سپکواس ہے صحیح بات ہے تو بالکل صحیح بات ہے تو ناظرین یہاں پہ کرونا کی کوئی سورتیال ایسی ویسی نہیں ہے جو لوگ کرونا سے ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بالکل آپ کو کوئی ایسی ویلی پرابلم نہیں ہے نہ کوئی آپ کو راستے میں کوئی روک کے پوچھنے والا ہے چلیں ہم اپنے شادی سے مزید انفرمیشن لیتے رہیں گے بہت مشہوریات جزاک اللہ انشاءاللہ آپ سے آگے اگری نیکس پلیس پر بات ہوتی رہے گی جی ناظرین اب ہم بلوگا سے جانے لگے ہیں میں نے کہا آخری ویو دوستوں کو ایک زبردست ویو دیپ جنگل میرے پیچھے اور اوپر سے برہ باری میں نے کہا دوستوں کو یہ بھی ویو دکھاتا چلوں یہ ناظرین میرے بالکل آپ پیچھے تھے دیپ جنگل ہے اور یہ بلوگا کا بہت زبردست مقام ہے پلیس ہے میں کہتا ہوں جب بھی آئیں آگے بھی جاتے ہیں یہاں بلوگا کے مقام پر ضرور کیے گا یہاں کا ریور یہاں کی سنو یہاں کا ویدر بھائی آؤٹ کلاس ہے تو میں ضرور دوں گا جیسے ہمارے شاہی نے بھی بتایا تھا کہ لوگوں کو ویژٹ کرنا چاہیے بھائی کرونا ہے مجھے خود ہوا لیکن ایس او پی ضرور اختیارات کیجئے احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے لیکن آپ ویژٹ کو کبھی مت چھوڑیں اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ نہیں کرونا کے وجہ سے نہیں ٹھیک ہے آپ ایس او پی ضرور استعمال کریں میں کہتا ہوں کہ استعمال کرنی چاہیے تو لیکن ایرزم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ہماری زندگی کا ایک ساہہ اور کلچر ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم پاکستان کو پرموٹ کریں گے دنیا کو پرموٹ کریں گے یہ اللہ تعالی کی دیوی نیمتیں ہیں ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے ویژٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے تو میرے کافی دوستوں کو جس میں نے کہا تھا تو اب میں نے سٹارٹ لے لیا ہے اور انشاءاللہ اب آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی میری اور اسی طرح آپ کو میں ویو دکھاتا رہوں گا